شیر جنگل کے جانوروں میں نہ سب سے لمبا ہے اور نہ سائز میں سب سے بڑا اور نہ ہی وزن میں سب سے زیادہ اور نہ ہی سب سے زیادہ سمارٹ اور ذہین لیکن جو چیز اسے جنگل کا بادشاہ بناتی ہے وہ ہے اس کا ایٹیٹیوڈ دیلوائن ایٹیٹیوڈ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہی اسے جنگل کا بادشاہ بناتا ہے شیر ہمیشہ لیڈ کرتا ہے وہ اپنا راستہ اپنا شکار خود چنتا ہے اس کی وجہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے اور یہی چیز اسے جنگل کا راجہ بناتی ہے وہ قیادت کرنا جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں حمد چاہیے اپنا راستہ خود چننے کی حمد آخری دم تک لڑنے کی حمد صرف ایک صدی پہلے دنیا میں دو لاکھ سے بھی زیادہ شیر پائے جاتے تھے لیکن آج ان کی تعداد دو لاکھ سے کم ہو کر صرف بیس سے پچیس ہزار کے لگ بگ رہ گئی ہے افریقہ جو کہ شیروں کا گھر مانا جاتا ہے آج افریقہ کے چھبیس ملکوں میں شیروں کا مکمل صفایہ ہو چکا ہے ہر سال چھے سو سے زائد شیروں کو انسان بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں اور اندازن روزانہ دو سے تین شیروں کو انسان قتل کرتا ہے انسان انہیں قتل کر کے ان کے دانت پنجے اور کھال کے اومینگے داموں فروخت کر دیتے ہیں سب سے زیادہ شیر افریقہ کے ملک تنزانیہ میں پائے جاتے ہیں اور تنزانیہ میں تقریباً پندرہ ہزار شیر موجود ہیں اشیائی شیر جن کی تعداد صرف بیس سے تیز تک رہ گئی تھی تب نواب آف جونہگر محابت خان نے 1879 میں سٹیٹ آف جونہگر میں سب سے پہلے اشیائی شیروں کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے لاز بنائے اور شیروں کے شکار پر مکمل پبندی لگا دی تب سے لے کر آج تک جہاں افریقن شیروں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے وہیں آج ایشن شیروں کی تعداد تیز سے بڑھ کر تقریباً 600 تک پہنچ چکی ہے اور اشیائی شیر زیادہ تر گیر نیشنل پارک سٹیٹ آف گجرات میں پائے جاتے ہیں سٹیٹ آف گجرات میں اگر کوئی شیر کسی دھیاتی کے جانور کو مار دیتا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا اسے اس کا معافضہ ادا کرتی ہے لیکن شیر کے شکار پر مکمل پبندی ہے شاید اسی وجہ سے اشیائی شیروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے شیر کی دہار تقریباً 8 کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے شیر کا وزن 250 کلو گرام سے بھی زیادہ ہوتا ہے شیر کی عمر 10 سے 14 سال تک ہوتی ہے شیروں کے جھنڈ میں زیادہ تر شکار مادہ شیر نہیں ہی کرتی ہے اور نر شیر جھنڈ کی حفاظت کرتا ہے شیر ہر روز 16 سے 20 گھنٹے سونے میں بیتاتے ہیں اس لیے شیر دنیا کے سب سے زیادہ آلسی جانوروں میں سے بھی ایک ہیں آج شیروں کی مورتیوں کی تعداد اصلی شیروں سے کہیں زیادہ ہے شیر رات میں انسان سے سات گناہ زیادہ دیکھ سکتا ہے تقریباً ہر سار انسان 600 سے زیادہ شیروں کا شکار کرتا ہے شیر سکون یا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے ایک شیر کو جوان ہونے کے بعد کسی دوسرے شیر کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے بادشاہت کی جنگ لڑنا پڑتی ہے اور وہ طاقت کے بھل پر اس علاقے کے شیر اور اس کے بچوں کو مار دیتا ہے اور مادہ کے ساتھ ملن کر کے ایک نئی نسل کو آگے بڑھاتا ہے یوں شیروں کی ایک نئی پیڑی ہی جنم لیتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں